ہمیوپیتی کنسلٹرن ہاور کی اول فرینز آج کے ٹوپک بہت زیادہ امپورٹن ہے آج میں آپ کو گردے میں ہونے والی پتری کے بارے میں بتاؤں گی اور آپ کو اس کے بارے میں مکمل معلومات دوں گی کہ آپ کے گردے میں پتری کس وجہ سے بنتی ہے اور آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنے چاہیے اور گردے کی پتری بننے سے اپنے آپ کو کس طرح سے آپ بچا سکتے ہیں اور اپنے گردے کی حفاظت کس طرح سے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہماری بوڈی کا بہت ہی امپورٹنٹ آرگان ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں فرینز ہم الفاظ میں اس کو گردے کی پتری بولتے ہیں بعض لوگ رینل سٹرولز بولتے ہیں اس کو کلکلائی بھی بولا جاتا ہے اور کبنی سٹرولز بھی بولے جاتا ہے تو اس سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو فرینز ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری بوڈی میں یہ کٹنیز دو کٹنیز ہوتی ہیں ہمارے لور بیک سائیڈ پہ ہماری پیٹ کی کیوٹیز کے ساتھ ہوتی موجود ہوتی ہیں اور یہ بین شیپ کی ہوتی ہے اور اس کا سب سے امپورٹنٹ فنکشنز کیا ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہی سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ گردے ہماری صحت کے لیے کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہماری بوڈی میں ازا فلٹر کام کرتے ہیں جتنے بھی ہماری بوڈی میں موجود ویس پرڈکس ہوتے ہیں ٹاکسینز ہوتے ہیں یہ ہماری بوڈی سے صفائی کا کام کرتے ہیں ہماری بلڈ سے جتنے بھی ویس پرڈکس ہوتے ہیں کیڈنیز کے ذریعہ باہر نکلتے ہیں کیڈنیز کے اور بھی بہت زیادہ فنکشنز ہیں یہ ہماری بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرتا ہے اور جتنے بھی فلیوڈ ہوتا ہے اس کا منٹین رکھتا ہے ویٹامین ڈی کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور ہماری بوڈی کی صفائی کرتا ہے تو میں آپ کو ساسط یہ بھی بتاتی چلوں کہ ایک گردے کے اندر تقریباً دس لاکھ نیفرونز ہوتے ہیں اس طرح سے دونوں گردوں کے اندر تقریباً بیس لاکھ نیفرونز ہوتے ہیں کہ آپ اپنے گردوں کو دو ست سال تک محفوظ رکھ سکتے ہیں ہیلڈی رکھ سکتے ہیں تو فرنز آئیے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں جب آپ کی گردے میں پتری ہو جاتی ہے پتر ہو جاتی ہے جو کہ جس کا سائز 2 mm سے شروع ہو کے 30 mm تک بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ میں میں آپ کو یہ بھی بتانا جاتی ہوں کہ آپ کو سرجری کروانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایزی لی ہومیوبیتی میڈیسن کے ذریعے اس پتری کو اپنی وڈی سے نکال سکتے ہیں اور ہومیوبیتی میڈیسن سے سکسیسول ٹریٹمنٹ آپ کر کے اور لیزر ٹریٹمنٹ سے سرجری سے بچ سکتے ہیں کیونکہ 99% ہومیوپیتی میں گردے کی پتری کا علاج ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ گردے کی پتری آپ کی گردے سے نکل جاتی ہے اور آپ کو ہمیشہ کی طرح شفا مل جاتی ہے تو فرینڈز یہ گردے کی پتری میں کسی کو بھی ہو سکتی ہے بچے کو بھی ہو سکتی ہے عورتوں کو بھی ہو سکتی ہے مردوں کو بھی ہو سکتی ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو سمٹرمز بتاتی ہوں اگر کسی کے گردے میں پتری ہوتی ہے تو اس کو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ شارپ پینس ہوتے ہیں جو کہ برداش سے باہر ہوتے ہیں بعض دفعہ پشاپ رک جاتا ہے بعض دفعہ بار بار پشاپ کی حاجت ہوتی ہے بار بار پشاپ یورین کرنے جانا پڑتا ہے اور ساتھ میں اس طرح سے پہن ہوتا ہے کہ وہ آپ کی برداش نہیں ہوتا ہے اور یورین کا کلر ڈارک ہوتا ہے ریڈ بھی ہو جاتا ہے ڈارک ہیلو بھی ہوتا ہے اور بعض دفعہ اُلٹی اور مطلی بھی ہوتی ہے تو فرینڈز اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بھی شکایات ہو تو آپ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں علامات کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کوزیز بتاتی ہوں کہ یہ گردے کی پتری کیوں بنتی ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیئے کہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کی بوڈی میں گردے کی پتری بننے کے چانسیز ہوتے ہیں تو گردے کی پتری زیادہ تر کیلشیم کاربونیر سے بنتی ہے جیسے کہ سی ہے سی آپ لوگ لیتے ہیں اس کے استعمال کرتے ہیں سی ایسی ون تھاؤزنڈ کسی بھی وجہ سے اگر آپ اس کے استعمال زیادہ کرتے ہیں تو گردے کی پتری بننے کے چانسیز ہو جاتے ہیں اور اگر آپ اسکوربک ایسیڈ یعنی ویٹامیس سی کا استعمال بھی بہت زیادہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی گردے کی پتری بن سکتی ہیں اور ساتھ میں اوگزیلیٹس والی چیزیں ہو گئیں یورک ایسیڈ والی چیزیں ہو گئیں مثال کے طور پر ریڈ میٹ ہو گیا ریڈ میٹ اگر آپ کی ڈائیٹ میں زیادہ ہے جس کی وجہ سے ایورک ایسیڈ بننے کے چانسیز ہوتے ہیں اور اوگزیلیٹ والی چیزیں جیسے کہ پالک ہو گئی بیٹ روٹس ہو گئے اور چائے کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں بعض لوگ پروسیس فورٹ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور چنگ پوٹ وغیرہ وائلی فورٹس وغیرہ بہت زیادہ لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی پتری زیادہ تر بنتی ہیں اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں سوڈیم کا استعمال بھی بہت زیادہ خراب ہوتا ہے سوڈیم کا استعمال زیادہ رکھنے کی وجہ سے بھی گردے میں پتری بنتی ہیں اگر آپ کین فورٹ لیتے ہیں پروسیس فورٹ لیتے ہیں ڈبہ پیک فورٹ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی پتری بنتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ شوگر والی چیزیں ہائی فرکٹوس والی چیزیں کھانے سے بھی گردے کی پتری بنتی ہیں زیادہ تر لوگ کالڈرنگ سے استعمال کرتے ہیں فیزی ڈرنگ سے استعمال کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کی گردوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں آپ ان ساری چیزوں سے بچیں اور اپنے گردوں کا خیال رکھیں اگر آپ کو 500 ایمیلز کم یورین آتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی گردے کی پتری بن سکتی ہے تو آپ اپنی ڈائیٹ میں پانی کا انٹیک زیادہ رکھیں دو سے تین لیٹر پانی کا استعمال کریں اور وٹامین سی جیسے کے لیمن وٹر کا استعمال زیادہ رکھیں اور ان ساری چیزوں کا استعمال زیادہ رکھنے کی وجہ سے آپ اپنی گردے کی صفائی رکھ سکتے ہیں کیوہ وغیرہ کا استعمال زیادہ رکھیں اور ساتھ میں اورگینک جو وینیگر ہوتا ہے ایپل سائیڈر وینیگر اگر آپ لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی گردے کی صفائی ہوتی ہے لیکن اس کو لینے کے لیے آپ اور بھی چیزوں کا دھیان رکھئے گا اور لائف اسٹرائل میں یہ ہے کہ آپ جتنے بھی ایسی ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں جو کہ سویٹنگ کی شکل میں ہوتی ہیں تو بیس پروڈکس آپ کی بوڈی سے باہر نگلتے ہیں اب میں آپ کو ہومیوپیتی میڈیسنز کے بارے میں بتاتی ہوں تاکہ آپ اللہ نے کہا لے کسی وجہ سے آپ کو اگر گردے کی فتری ہو گئی ہے تو آپ اس کو سرجری نہ کروائیں ہومیوپیتی ٹویٹمنٹ کی طرف آئیں اور کسی بھی اچھے ہومیوپیتی ڈکٹر سے کنسلٹ کریں انشاءاللہ آپ کی گردے کی فتری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی سب سے پہلے ہومیوپیتی میڈیسنز میں آتے ہیں بربیریس والگیریز اگر آپ کو بہت ہی زیادہ شارپ پینس ہیں اور آپ کا درد ریڈیٹ ہو رہا ہے پیٹ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جا رہا ہے اور آپ کو یورین کا ایشو ہو رہا ہے یورین بار بار آ رہا ہے کٹنیز میں درد ہو رہا ہے تو اس کے لیے بربیریس والگیریز بہت ہی اچھی میڈیسن ہے اس کے ذریعے گردے کی بطری آپ باہر نکل جاتی ہے دوسری میڈیسن ہے ہائیڈرین جی اگر آپ کی گردے میں پتری ہے اور بہت سخت پتری ہے اس میں بھی آپ کو پین ہو رہا ہے بہت مشکل ہو رہی ہے برداشت نہیں ہو رہا ہے تو یہ میڈیسن دی آپ کی پتری گردے کی پتری کو توڑ دیتی ہے اور ایزیلی دریکے سے نکال دیتی ہے اب ہم آ جاتے ہیں لائکو بوڈیم لائکو بوڈیم میڈیسن بھی بہت اچھی میڈیسن ہے اگر آپ کو یورین آپ کا ڈارک کلر کا ہے اور آپ کے گردے میں درد ہے اور خاص اور رائٹ سائٹ پہ آپ کو درد ہے گردے میں تو لائکو بوڈیم بہت اچھی میڈیسن ہے اب میں آپ کو کینٹر اس کے بارے میں بتاتی ہوں اگر آپ کو بہت زیادہ جلانے اور آپ کو پشاب رک گیا ہے اور بہت ہی مشکل سے یورین آ رہا ہے اور بہت زیادہ تکلیب ہو رہی ہے بار بار آپ کو واشروم جانا بڑھا ہے تو اس کے لیے کینٹر اس بہت ہی اچھی میڈیسن ہے آپ اس کے ذریعے گردے کی پتھری کا علاج کر سکتے ہیں ایک میڈیسن اور ہے سارس اپریلا سارس اپریلا بے بھی یہی سمٹرمز ہیں یورین کا جو ہوتی ہے ڈارک کلر کی ہوتی ہے سیڈیمنٹ سٹائی چھوٹے چھوٹے ذرات آنے شروع ہو جاتے ہیں یورین میں اور بہت مشکل ہوتی ہے یورین پاس کرنے کی تو اس کے لیے بھی سارس اپریلا بہت اچھی میڈیسن ہے ایک میڈیسن ہے ڈاکٹر رکوک کی جرمن کی اس کا نام ہے آر ٹوئنٹی سیون کسی بھی طرح کے علامات ہو یہ گردے کی پتھری کو توڑ کے بہت ہی آسانی کے ساتھ گردے سے نکال دیتی ہے تو فرینڈز امید کرتی ہیں آپ کو یہ میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے فرینڈز فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ